اصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ احباب ذیبکار آج انشاءاللہ العزیز ہم وزو کا عملی طریقہ دیکھیں گے بھی اور سماعات بھی کریں گے وزو کے عملی طریقے کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج گفتگو بھی ہوگی اور عمل کے ذریعے بھی آپ کو سکھایا جائے گا اب انشاءاللہ وزو کا عملی طریقہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے اس کو دھرا لینا یہ افضل ہے نیت یہ ہے کہ حکمِ الٰہی وجہ لانے اور ثواب کی نیت سے میں پاک ہونے کے لیے وزو کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے یہ بھی سنت ہے ہو سکے تو بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھ لیا جائے کہ جب تک وزو رہے گا پرشتے نیکیہ لکھتے رہے گی اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ ہاتھ دونے ہیں ہاتھ ہم نے جو دونے ہیں وہ پہنچوں تک تین تین مرتبہ اس طرح ہم نے ہاتھوں کو دھو لینا اب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ جب پانی بہ رہا ہوں پانی بہر آؤ تو ہم نے اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک تین مرتبہ اس وقت کو دونے میں آتا ہے اگر اتنی دیر تک ہم بہتے ہوئے نل کی نیچے رکھیں گے تو یہ تین مرتبہ دونے میں ہا جائے گا اور یہ سرکار دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ تین مرتبہ دائیں پہنچوں تک ہاتھ دونا تین مرتبہ بائیں پہنچوں تک ہاتھ دونا یہ سرکار دو جہاں کی سنت اس کے بعد ہم نے انگلیوں کا خلال اس طرح کرنا ہے کہ اس طرح انگلیوں پہ اندر انگلیاں اس طرح ڈالتے ہوئے یہ انگلیوں کا خلال ہو جائے گا اور یہ بھی سرکار دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت مبارکہ ہے وہ ہے مسواہ کا کرنا مسواہ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اس میں مسواہ کو رکھنا اور یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ اس طرح اوپر یہ انگلوٹھا سیرے پر آ جانا اور رکھنے کے بعد ہم نے مسواہ کرنی ہے اور یہ بھی سرکار دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام کی محبوب تین سنت مبارکہ ہے مسواہ کرتے وقت اس بار کا خیار رکھنا ہے کہ اس طرح مٹھی باندھنی کرنے کہ بیماری کا خدشہ ہے بلکہ ہم نے مسواہ اس طرح پکڑنا یہ سرکار دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اب جب ہم نے مسواہ کرنی ہے مسواہ دانتوں پہ مارتے ہوئے ہم نے اس طرح سیدھی دانتوں پہ ایک پہلے دائیں طرف اوپر کی جانب پھر اوپر کی جانب بائیں طرف پھر نیچے کی طرف دائیں طرف پھر نیچے کی طرف بائیں کی طرف ہم نے اس طرح مسواہ کو کرنا ہے وہ بھی آپ طریقہ دیکھ لیجئے مسواہ کو ہم نے اچھی طرح دو لیا دو لینے کے بعد پھر ہم نے اس طرح مسواہ کرنی ہے یہ دائیں طرف ہو گیا اسی طرح یہ بائیں طرف پھر نچھلی سیٹ پہ دائیں طرف اسی طرح نچھلی سیٹ پہ بائیں طرف یہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر ہم نے مصفاق کو اس طرح دو لینا ہے ہم پانی تھوڑا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دوسری مرتبہ بائیں طرف نیچے دائیں طرف پھر نیچے بائیں طرف پھر ہم نے پھر مصفاق کو دو لینا ہے اسی طرح پھر تیسری مرتبہ اوڑ دائیں طرف اور اوپر ہی بائیں طرف پھر نیچے دائیں طرف پھر نیچے بائیں طرف اس طرح مصفاق کو دو لینا ہے اور اس طرح مصفاق کرنا یہ سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے تین چلو کے ساتھ تین مرتبہ کلی کرنا یہ سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کلی کرتے وقت ہم نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ بعض احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ چلو میں پانی ڈالتے ہیں ادھر سے پانی بہ رہا ہوتا ہے ادھر سے پانی بہ رہا ہوتا ہے یہ پانی کا اصراف ہے بلکہ اس طرح نہیں کرنا یہ طریقہ دیکھ لیجئے گا جب ہم نے پانی لینا ہے تو اس انداز میں لینا ہے کہ چلو میں پانی بھی ہو اور پانی سیڈوں سے بہینا وہ بہینا اور دوسری بات یہ جب ہم نے کلی کرنی ہے اس طرح کلی کرنی ہے کہ داندوں کی پوری سیڈیں اسی طرح زبان یا ہنجائے تاکہ خلق کی چڑھ تک اگر روزہ نہیں تو گھرارہ بھی کرنا یہ سرکارے دو جہاں پیارہ حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اگر روزہ نہ گھرارہ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ کلی کے لیے پانی لیتے ہیں بس اسی وقت فوراں پچھ کر دیتے ہیں یعنی اپنے موں میں گھماتے نہیں اپنے موں میں اچھی طرح پانی کو گھمانا ہے کہ دانتوں کے جو اندر پہ موجود ہے وہاں تک اسی مسوڑے اس کے بعد زبان کے اوپر نیچے اچھی طرح پانی اچھی طرح بہ جائے تو اس طرح ہم نے کلی کرنی ہے اور بھوزہ میں یہ سنت موقعہ ہے اور بھوزہ میں یہ فرض ہے اگر ہم نے صرف اس طرح پانی لینے کے بعد ایک دم سے پیچھ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھوزہ میں ہے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا اور اگر یہ بھوزہ میں ہے تو سنت موقعہ رہ جائے گی تو اسی طرح ہم پھر پانی لیتے ہیں پانی لیتے ہوئے ہم نے اس طرح چھولوں میں پانی دیا خیال رہے رکھنا ہے کہ ادھر سے پانی بہینا اتنا پانی دے اور نل کو بند کر دیں بند کرنے کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے کلی اس طرح کریں اسی طرح ہم نے تیسری مرتبہ کلی کرنی ہے اسی بات کو انداز رکھتے ہوئے کہ ہم نے نل بند کر دینا ہے اور ہم نے کلی کرنی ہے اگر روزہ ہے تو صرف ہم نے گرگرہ نہیں کرنا باقی ہم نے اسی طرح کلی درست طریقے سے کرنی ہے اسی طرح جب نات میں پانی چڑھانا ہے تو ہم نے جب کلی کی تو چھولوں مکمل لیا لیکن جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو آدھا چندو کافی ہے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں تک یہ نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی چڑھانا یہ سنت مبارکہ ہے اور اگر گسل میں ہے تو یہ فرض ہے تو اس بات کا ریاض رکھنا ہے جب ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے بعض احباب دستیں اس طرح لگا دیتے ہیں لگانا نہیں بلکہ چڑھانا ہے چڑھانے سے مراد نرم ہڈیتا لیں اور چڑھائے کب چڑھے گا وہ اس پر چڑھے گا جب ہم تھوڑا سا اس کو سونگیں گے اس طرح پانی کو سونگنا ہے اس طرح ہم نے پانی کو لیا آدھا چندو آدھا چندو لینے کے بعد اس طرح ہم نے اس کو اپنے ادھر نرم حصے تک چڑھا لیا یعنی آپ سونگیں گے تو خوبہ چڑھ جائے گا اس طرح اپنے آدھا چندو لینے کے بعد آپ نے نرم کو بند کر دینا ہے بعض احباب دیکھ جاتا ہے کہ وہ چندو بھی لے رہے ہوتے ہیں اور نرم بھی کھلا ہوتا ہے یہ پانی کا استراف اور یہ مقروح ہے ہم نے نرم کو بند کر دیا یہ آدھا چندو ہم نے لیا خیار رکھنا ہے کہ پانی بہے نہ اس طرح ہم نے ناک کے قریب کرتے ہو اس کو سونگنا ہے اسی طرح تیسر چلو آدھا چلو لیا ناک کے قریب لاتے ہوئے ہم نے سونگا سونگنے کے بعد ہم نے ایک بات کا یہاں خیار رکھنا ہے کہ اگر روزہ ہے تو زیادہ نہ سونگیں کیونکہ زیادہ سونگیں گے دماغ تک جائے گا دماغ سے اگر حلق تک آیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس انداز سے ہم نے سونگنا ہے اور روزہ کی عالت میں تاکہ احتیاط رہے تو اس طرح ہم نے سنگا سونگنے کے بعد سنت یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک انگروں نے حصے کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے کے بعد جو حصہ لگا اسے تھوڑے سے پانی کے ساتھ صاف کر دیا تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سرکار دو جہاں کی سنت چہرے پر پانی کا بہانہ چہرے پر پانی کے بہانے میں یہ ہے کہ جہاں سے قدرتی طور پر بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ اگر آپ تھوڑے سے ہی ادھر ہاتھ لگائیں تو یہاں ایک ہڈی ہے یہ ہڈی اور اس طرح ہماری جو یہ چہرے کی انڈ والا حصہ ہے اس میں تھوڑی سی ہڈی آتی ہے یہاں تک ایک کان کی دو سے لے کر دوسرے کان کی دو تک یہ چڑائی ہے تو اس طرح یہ پورے چہرے کا اس طرح دھونا یہ سرکار دو جہاں پہ حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور غضو میں فرض بھی ہے اس میں چند باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جیسے ہم بلکل نرم آنکھیں بند کرتے ہیں عام حالت میں اور یہ نیچے لائن سے آ جاتی ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے اسی طرح عام حالت میں جب ہم ہوت بلکل نرم حصے سے بند کرتے ہیں ایسے کریں اور یہ ہوتوں کا جو ظاہری حصہ جتنا بھی آ رہا ہے اس قد بھی دونا فرض ہے اسی طرح دھاڑی مبارکہ ہوتا ہے اگر کسی کی گھنی دھاڑی ہے گھنی دھاڑی کے بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے اور اگر خفی دھاڑی ہے خفی دھاڑی سے مراد ایسی دھاڑی جس کی جلد نظر آئے جیسے کہ میری دھاڑی بھی اسی طرح ہے اس کی اگر خفی دھاڑی ہے خفی دھاڑی کے صرف بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچانا نہیں بلکہ جو جلد ہے دھاڑی مبارک کی جو جلد ہے وہاں جلد تک بھی پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے اسی طرح آبروئے ہیں اگر کسی کی آبروئے اس طرح قدر گھنی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناپن اس کا ظاہر ہو رہا ہے یعنی اندر سے زرہ بھی اس کا جسم نظر نہیں آ رہا کتنے گنے بال ہیں تو اس کے جو آبروئے ہیں اس کے بالوں کی جڑ تک دونا یہ ضروری ہے جلد کا دونا یہ ضروری نہیں اسی طرح موچھے اگر زیادہ گنی ہیں تو موچھوں کے جو بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے اگر جلد تک نہیں پہنچتا تب بھی آپ کا وضوع کامل ہو جائے گا لیکن غسل میں چاہے کسی کی گنی گنی داڑی ہے چاہے نہیں آبروئے گنے ہیں یا موچھے گنی ہیں تو اس کو جلد کا بھی دونا یہ غسل میں ضروری ہے لیکن ہم غسل کی بات کر رہے ہیں اب ہم نے دونے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم چہرہ دویں گے چہرہ دوتے وقت بادہ حباب قوم ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ان کے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ جو کانوں کے بالکل ساتھ ہے یہ خوش کرا جاتی ہے اور وہ ادھر پانی بہاتے ہیں نہیں پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے سے کم سے کم پانی کے دو کترے بہ جائیں اب وہ ہم انشاءاللہ متوسط آپ نے ٹوٹی کھولنی ہے آپ نے ٹوٹی کھولتے ہوئے نل متوسط کھولتے ہوئے آپ نے اس طرح چہرے کو دونا ہے آپ اس کا طریقہ بھی سمات فرمائیے اور دیکھ بھی لیجئے مستحب یہ ہے کہ ایک ہی چلے میں مراد چہرہ دل جائے لیکن اگر نہ دلے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ چہرہ اچھی طرح دل جائے اب ہم دوسری سیٹ پہ پھر اس سیٹ پہ یہ ایک مرتبہ دلنے میں ہو گیا اسی طرح ہم نے جب دوسری مرتبہ دونا ہے اسی طرح نل بلکل متوسط کھولیں اس کے بعد یہ تیسری مرتبہ یہ تین بلکل اور مستحب ہوئے ہیں کہ پانی کو اس طرح ملکل صاف کٹ لیا جائے کہ یہ بھی ایک مستحب طریقہ ہے تاکہ یہ پانی مستعمل ہوتا ہے کپڑوں کو نہ لگے ہم نے اب داڑی مبارکہ خلال کرنا ہے داڑی مبارکہ سنت خلال سنت ہے مبارکہ ہے اس طرح کہ امیلیاں پیچھے سے لاتے ہوئے ایسے داڑی کے آگے لے جانا یہ بھی سنت ادا ہوگی اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دونا یہ فرض ہے اور دونوں ہاتھوں کو آدھے بازو تک دونا یہ مستحب عمل ہے تو اگر کوئی مستحب پل عمل کرے تو زیادہ سواب ہے اب دونے دونے کا طریقہ آپ سماعت بھی فرما لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے ہم نے ادھے پوروں سے شروع کرنا ہے شروع کرتے وقت ہم نے ہو سکے تو آدھے بازو تک لے کر آئے مستحب اور کوہنیوں سبے دونا یہ فرض ہے اور اس میں یہ بھی ہے کیونکہ نل بہتا ہوا نل ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اگر بہتا ہوا پانی ہو تو اس کے اندر اتنی دیر تک ہم اپنے اس عزب کو رکھیں کہ جتنی مرتبہ تین مرتبہ دونے میں آتا ہے تو یہ ایک مرتبہ دونا ہی یعنی نل کے نیچے اس قدر مقدار میں رکھنا کہ جس کی وجہ سے تین مرتبہ دونے میں آ جائے تو یہ تین مرتبہ دونے کا ہمارا عمل مکمل ہو جائے گا جیسے میں کر کے بتاتا ہوں یہ ہم نے نل میں رکھا اس پوروں سے شروع کرنا ہے اب ایستا ایستا اب جس طرح تین مرتبہ ہر عصب کو ہم دوتے ہیں اور جتنا ٹائم لگتا ہے اگر ہم ایک مرتبہ کیونکہ نل بہہ رہا ہے ایک مرتبہ اس کو انداز ہم لے کر چریں اور ہم اپنا حصہ اس طرح مکمل کریں یعنی آرام رام سے آتے ہیں اور آدھے بازو تک لے کے جانا اب یہ ہے کہ یہ جو ایک مرتبہ دونہ یہ تین مرتبہ دونے کے برابر ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نل بہہ رہا ہے اور یہ سرکار دو جہاں پہ رہے حبیب علیہ السلام کے سنت بھی ادا ہو گئے اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ پر اسی طرح پانی متوسط کھولے متوسط کھولتے ہوئے ہم نے اس طرح چلتے آنا ہے اب یہ دیکھیں بلکل آرام سکون سے جس طرح تین مرتبہ ہر اس وقت دولتا ہے ایک مرتبہ کیونکہ نل بہہ رہا ہے ایک مرتبہ اس کے مقدار میں یعنی اتنا ٹیم لگاتے ہوئے اپنے آزا کو دوئیں گے تو یہ تین مرتبہ دونے کے قائم مقام ہو جائے گا اس طرح ہمارا یہ عمل بھی مکمل ہوا مستحب یہ ہے کہ اپنے جسم کو ساف کرن لیا جائے تاکہ مستعمل پانی جونس ہے وہ کپڑوں کو نہ لگی اس کے بعد ہم نے مسحہ کرنا ہے مسحہ کا طریقہ دیکھ بھی لیجئے استماعات بھی فرمائیے مسحہ کیا ہے مسحہ کا معنی یہ ہوتا ہے جہاں ہم نے مسحہ کرنا ہے وہاں طریقہ لگانا ہے یعنی پانی کے ساتھ ہاتھ ہمارے تر ہو اور جہاں پر لگانا ہے وہ تری اس بہاں پر لگے بھی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں لیں اب یہ سننا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کو مسحہ کے ساتھ ڈامپنا یہ سننا طریقہ ہے ہم وہ سننا طریقہ اب آدھا کرنے جا رہے ہیں کس طرح کریں گے اس طرح چھے انگلیاں ملاتے ہوئے جہاں سے قدردی طور پر بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس انداز سے سر کے ساتھ بلکل ملاتے ہوئے چھے انگلیوں کو ہتیلیاں پیچھے رہیں گی شہادت کی انگلیاں انہوں گوٹھا پیچھے رہے گا یہ نہیں لگے گا اس طرح ملاتے ہوئے اس طرح پیچھے آ جائیں اب ہمارے پاس ہتیلیاں ہیں ہتیلیوں کے ذریعے ہم نے اس طرح آگے آنا ہے یہ ہمارے سر کا مسحہ ہو گیا اس کے بعد شہادت کی انگلی ہے ہمارے پاس یہ کانوں کے اندر ایک پورا دائرہ بنا ہوا ہے سراغ سے شروع کریں کانوں کے اندر پورا یہ انگلی کو شہادت کی انگلی کو گمائیں ہمارے پاس یہ ہم اٹھا ہے یہ کانوں کی پشلی سائٹ پر اس طرح ہم کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہاتھوں کا یہ ظاہری حصہ یہ انگلی ہے موجود اس سے ہم نے اپنی گردن کا مسحہ کرنا یہ مستحب ہے اس طرح مسحہ کریں گے پھیلے کا مسحہ نہیں کریں گے اور یہ سنت طریقہ ہے کہ پورے سر کا مسحہ کرنا کانوں کا مسحہ کرنا یہ سنت بھی ادا ہو گئی اور مستحب عمل بھی ادا ہو گیا اسی طرح ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ایک مرتبہ مسحہ میں کوئی عضو استعمال ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ مسحہ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اگر کرنا ہوں تو دوبارہ ہاتھ دونا پڑے گئے مثال کے طور پر اگر ہم نے اس طرح مسحہ کیا تو اس طرح انگلیاں بھی استعمال ہو گئی ہتھیلیاں بھی استعمال ہو گئی اب یہ شہادت کی انگلی بھی استعمال ہو گئی اب اس شہادت کی انگلی سے ہم کانوں کا مسحہ نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں دوبارہ انگلی کو تر کرنا پڑے گا پھر ہم کانوں کا مسحہ کریں گے آخری جو فرض ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ ہے پاؤں کا دونہ یاد رکھیں پاؤں کے دونے میں ہم انگلیوں سے ابتدا کریں گے انگلیوں کے سیرے سے اور ٹکھنوں سمیت دونا فرض اور آدھی پنڈلی تک دونا یہ بوزو میں مستحب عمل ہے ہو سکے تو مستحب میں عمل کیجئے تو یہ ہے کیونکہ نل چلتا رہے گا جب نل بہ رہا ہو تو جب پانی بہ رہا ہو پانی بہتے ہوئے ہم اتنی مقدار جتنی مقدار میں ہم تین مرتبہ کوئی اس کو دوئیں اور اس کو اتنا ٹائم لگے اگر نل بہتے ہوئے میں ہم اتنے ٹائم میں ایک مرتبہ اس کے نیچے نکھتے ہوئے لیکن ٹائم اتنا لگے تو وہ ایک مرتبہ دونا ہی تین مرتبہ دونے کے قائم قام ہو جائے گا بک اس طرح وہ بھی دیکھ لیجئے ہم نے نل متوسط کھولا متوسط کھولتے ہوئے اب یہ ہے انگلیوں کے جوڑوں کے اندر سارا پانی بہائے اسی طرح انگلیوں کی پشلی سیڈ پر اچھی طرح آرام سکون سے اس طرح دوتے لائیں اب یہ ہے کہ ہم آرام آرام سے جب یہ دو رہے ہیں تو یہ اتنا ٹائم لگ رہے ہیں جتنا ٹائم ہم نے تین مرتبہ دونا تھا اب ایک مرتبہ اس نل کے اندر جب ہم دوتے چلے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ دونا ہی تین مرتبہ دونے کے قام کامل ہو جائے گا کیونکہ ہم ٹائم اتنا ہی لگا رہے ہیں آرام سکون کے ساتھ ہو سکے تو آدھی پنڈلی تاک اپنے اس پاؤں کو دو لیا جائے تاکہ مستحبل بھی عمل ہو جائے اس طرح نل کو بند کر دیجئے اب ہم نے نل کو بند کیا اب ہم ساتھ ہی اس کا انگلیوں کا خلال کر لیں گے اور انگلیوں کا خلال کرنا سنت اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی لیں گے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے پھر اس سے برابر والی پھر اس سے برابر والی پھر اس سے برابر والی یہ ہمارا جو دائیں پاؤں ہیں انگلیوں کا خلال بھی مکمل ہو گیا اسی طرح ہم نے دائیں پاؤں دویں گے بائیں پاؤں بھی دویں گے بائیں پاؤں بھی ہم نے اسی انداز سے دونا ہے کہ بالکل آرام سکون کے ساتھ اپنے آپ پاؤں کو دویں دونے کے بعد تین مرتبہ جس طرح ہم اپنے پاؤں کو دوتے ہیں اتنا ٹیم لگتا ہے ایک مرتبہ اگر آپ بہتے نل میں اسی مقدار میں آرام سکون کے ساتھ دوتے چلے جائیں تو ایک مرتبہ دونا ہی تین مرتبہ دونے کے قائم مقام ہو جائے گا اسی طرح اس کو بھی ہم نے آدھی پنڈلی تک دونے دونے کے بعد ہم نے نل کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد اسی طرح انگلیوں کا خلال کریں اب اسی طرح بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں پاؤں کے ہم کو اٹھے سے شروع کریں گے پھر اس کے ساتھ والی پھر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ یہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا موضوع مکمل ہونے کے بعد اب یہ جو ہم نے عمل کیا اس میں خیال تھوڑی باتوں کا رکھنا ہے کہ جہاں پر مسحہ کرنا ہے جہاں پر آپ نے ناک صاف کرنا ہے جہاں پر آپ نے کلی کرنی ہے ہر ہر عمل میں آپ نے اپنے نل کو بند رکھنا ہے اتنا بند رکھنا ہے کہ کوئی بھی قطرہ اسے بہنہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسراف سے بچ جائیں گے اور موضوع میں اسراف یہ مقروح ہے کیونکہ ہر ہر قطرے کا حساب ہوگا موضوع کرنے کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے بعد انگلی اٹھاتے ہیں انگلی نہ اٹھائیں بلکہ اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو موضوع کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے آٹھوں درواز جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور ہو سکے تو سور قدر بھی اس طرح اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے سور قدر یہ پوری پڑھ لیجئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی وہ اندہ نہیں ہوگا اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعاگوں ہیں یہ جو طریقہ سکھایا گیا اللہ تعالیٰ مستمیت ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیٰ اللہ رب العالمین